نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا اس کرکرم میں جس کا نام ہے سیکرٹس آف جیمسٹرون جانی رتلو کا رحیش میں سنسا دوستو میں رحمان اسکلوجر جیمسٹرون اکسپورٹ آج ہم بات کریں گے فائر اوپل کے اوپر ایک میرا اپیسوڈ آیا تھا ڈبل فائر اوپل بہت سوارے لوگوں کی انکواری ہے ڈبل فائر اوپل کے اندر ایسی کیا چیز ہے یا اس کے بارے میں کچھ اور نئی چیز آپ ہمیں بتائیں تو میں یہاں پہ بتا دوں ڈبل فائر اوپل کا مطلب ہے ایک سٹون کے اندر ہی ڈبل فائر اب آپ فائر اوپل لیتے ہیں آپ اسے روشنی میں اٹھائیں گے تو اس کے اندر لپتے ہوں گی آگ کی میں پھر سے بتا دینا چاہ رہا ہوں روشنی کے اندر وہ آپ کو لپتے دکھائی دیں گی آگ فائر ڈبل فائر کا مطلب ہے کہ وہ جو آگ ہوگی وہ ڈبل دونوں سٹون کی دونوں طرف نظر آئے گی اسے اٹھا کر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو اس کے اوپر اور نیچے کا حصہ جو ہے رتن کا اس میں نظر آئے گی بات کر رہے ہیں ڈبل فائر اوپل تو میرے بھائی ڈبل کا مطلب ہے دگنا ایک رتن ڈالنے سے جتنا آپ کو لاب جتنا فائدہ ہوگا ڈبل ڈالنے سے دگنا ہونا شروع ہو جائے گا اب آگے چلتے ہیں تو اس کا لیب ہوتا ہے لیب کارٹ ساتھ میں ہونا بہت ضروری ہے اس کی سپیسیفک گریوٹی ہونا بہت ضروری ہے 2.70 2.75 this is the biggest دیکھ کیا ہوتا ہے depend on the gemstone کے اوپر depend کرتا ہے اب ایک اور چیز میں ساتھ میں جوڑ دینا چاہتا ہوں ڈبل فائر آپ ڈالنے چاہ رہے ہیں آپ کا من بن چکا ہے ریکمنٹ کر دیا ہے کسی نے تو میں یہاں پہ بتا دوں ہمیشہ اور ہمیشہ اس انگلی میں جسے ترجنی انگلی بولا جاتا ہے اس میں ڈالنا ہے میڈل فنگر مدھیمہ انگلی میں بلکل آپ نے اسے نہیں ڈالنا ہے ترجنی میں ڈالیے گا اور دوسری بات میں بتا دوں سلور اس کا میٹل دھا دو سلور ہے فرائیڈے کے دن آپ اسے ڈالیے گا پوجہ کروا کے شد کروا کے اور زرڈ سکھے گا کیا زرڈ سائیں گے بہتی پیارے بہتی بڑی زرڈ سائیں گے اور ہاں جیسے میں نے بتایا ہے اس میں اٹیلین آتا ہے اس میں ایک اور چیز میں بتا دوں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے وہ خیار رکھنے والی ہوتی ہے کہ یہ بہت سینسٹیپ پتھر ہے بہت جلدی اس کے اندر کریکس آ جاتے ہیں اگر آپ اس کی کیئر نہیں کریں گے اب کیئر کیسے کرنی ہے ایک لاس چھوٹا سا انسیڈنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہمارے میرے پاس کوئی آفیس میں ایسے بچا آیا تھا تو میں نے اس کو بولا تھا کہ آپ اسے ڈبل فائر اوپل کو ڈالیے تو اس نے میری بات کو بہت اچھے سے مانا لیکن باتوں باتوں میں یہ بتانا بھول گیا کہ میں کرکٹ کھیلتا ہوں اب یہ بات تو اس نے میرے ساتھ شیئر نہیں کری اب کیا ہو گیا وہ میچ کھیلنے چلا گیا جا اپنی پریکٹس کرنے چلا گیا تو وہاں بال لگ گئی بینٹ لگ گیا کیا لگا کیا نہیں لگا لیکن اس کے سینٹر میں سے دو لائنیں بن گئے اس نے بھی ایسے پہن کے رکھا چند دنوں کے بعد جیسے آفیس آنا ہوا ممبئی آفیس آکے میرے سے ملے جب میں نے اس نے میرے کو بولا کہ دس بارہ دن تو میرے لئے بہت اچھے رہا لیکن اس کے بعد دھیری دھیری میرے کو لگنا شروع ہوگا کہ سب کچھ لو پھر سمانے طور پر ہو گیا جب میں نے ان کا پتھر دیکھا تو اس کے اندر دو لائنیں تھی کریک تھی میجر کریک تھے تو اگلی بار جب اس کو بنوا کے دیا گیا تو گلے میں پہنا اس نے یہ بہت ضروری چیز بتانے جا رہا ہوں دوستو اگر ایسا آپ کے ساتھ ہو چکا ہے آپ اپنا ابھی پتھر چیک کریں کہیں کریک کہیں لائن تو نہیں ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ کا اس لائن آپ کو پتہ بھی نہیں لگ رہی اور آپ کا جو رزرٹ آنا ہے وہ نہیں آ رہا تو دوستو انفرمیشنز بہت چھوٹی فائدے بہت بڑے اگر آپ ہمارے ساتھ جننا چاہتے ہیں آپ کو کرنا کیا پڑے گا ابھی کے ابھی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے ٹویٹر ارنسٹا فیس بک اور یہ جو نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کال کریے یہ وارس اپ نمبر بھی ہے آنے کی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹے آپ جان سکتے ہیں اپنا اپنے پریوارک سدرسوں کی کنگلی کا ویشیلیشن میرے سکھ رہا سکتے ہیں اس نمبر پر وارس اپ نمبر پر آپ اپنا نام ڈیٹو کو ٹائم چھوڑ دیں آپ کو پروسیزر آئے گا اسے فالو کر گئے تو اسی امید کے ساتھ ملتے بہت جلد تب تک لیے نمشکر دونے بار have a nice day